ایم محمد عزر الدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میکزین اور انگاباد سی ٹی ٹی کے ہالٹی گیٹس آ چکے ہیں 2019 بیچ کے اور یہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو پتہ بھی چل چکا ہے اور جو ٹی ٹی کی ڈیٹ نکلنے کی پوسیبلیٹی ہے وہ جولائی سے سٹارٹ ہو سکتی ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس اس ہالٹی گیٹ کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تو ان کا انتظار ختم ہو گیا اس چکر میں ہالٹی گیٹ کب آئیں گا انہوں نے پڑھائی تک نہیں کی اب ہالٹی گیٹ آیا ہے تو اب وہ سینٹر دیکھنے کی جستجو میں لگے ہوں گے سینٹر اور اس کا ٹائم کب ہے ویسے تو سارے جولائی کو وہ ہوتتا ہے تو اس سینٹر کو دیکھ لینے کے بعد اب یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اب ان کا رجحان پڑھائی کی طرف جائے گا اور وہ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا سلیبس ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیا جائے کہ آنے کیا والا ہے اور سلیبس دیکھنے تک اور اس بارے میں سوچنے تک کیا اس کو پڑھ کر اگزام دینا چاہیے یا نہیں تو جیسے کہ آج 20 جون 2019 ہے اور اگزام ہونے میں لگ بگ پندرہ دن کا ٹائم باقی ہے تو ان پندرہ دن میں سے پانچ دن سلیبس ڈاؤنلوڈ کرنے باقی کے پانچ دن مارکٹ میں نوٹ سے تلاش کرنے اور پھر یہ سارا چیزیں ایک جگہ ہونے کے بعد آخر کے چار یا پاس دن میں اب وہ پڑھائی سٹارٹ کریں گے پڑھائی سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ پریویس ایئرز کوئیشن پیپرز دیکھیں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ اسے بھی سول کرنے کے کوشش کر سکتے ہیں شروعات لیکن اس طرح سے وہ چار پاس دن میں سلیبس میں کیا پڑھنا ہے کدھر پڑھنا ہے اور اسے سٹارٹ کیسے کرے اس سوچ میں اور اس فکر میں چوتھے دن وہ سٹڈی کریں گے اس طرح کی امکانات اور سروے کے مطابق یہی پایا گیا ہے شروعات کرنے کے بعد ادھوری پڑھائی پچیس پرسنٹ ہونے کے بعد وہ ایکزیم میں جا کر اسے اپیئر تو کریں گے اپیئر کرنے کے بعد سے پھر انہیں جس تجو شروع ہو جائیں گی کہ ریزلٹ کب ہے اکولا سے ہنگولی سے ناسک سے ہر طرف سے یہ سوالات کریں گے کہ اب اس کا ریزلٹ کب آنے والا ہے چونکہ اس میں 150 میں سے 90 مارکس درکار ہے اور جو کیٹیگری وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے کچھ چار پچ مارکس کا ریزرویشن اس میں ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ ان کے پرسنٹیج اور نمبرات آ جائیں گے 75% 80% 82% تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ ہمارا بغر پڑھا ہی کہ اتنا آیا ہے اب نیکس ٹائم کے لیے ہم ضرور پڑھ کر انتحان دیں گے اور پھر وہ ایک مرتبہ پھر سے CTT کی ڈیٹ کب ہے یہ پوچھنے کے کالز شروع ہو جائیں گے اور پھر انتظار ہوں گا CTT اور TT کے فارمز بھرنے گا تو ایک سروے کے مطابق جو ہمارے کالز اور رجحانات لوگوں کے دیکھے ہیں اس میں صرف یہ پائے گئے ہے کہ اسٹوڈنٹس صرف CTT کے فارمز فل اپ کرتے ہیں سینٹر پہ اس میں سے 75 کے لگ بھک لوگ جا کر امتحانات دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر جو اچھے سے پڑھ لیتا ہے اس کی بات تو اور ہے لیکن انہی سٹوڈنٹس میں سے 70% سٹوڈنٹس صرف CTT کی ڈیٹ اور TET کی ڈیٹ پوچھ کر انہیں فل کرتے جا رہے اور بھڑتے جا رہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کچھ CT ایسی ہوتی ہے کہ جسے صرف attempt کر آجانا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسٹوڈنٹس یہ خیال میں ہو کہ attempt کر ہم پاس ہو جائیں گے جب تک study نہیں ہوگی تو جب تک وہ پاس نہیں ہو سکیں گے تو یہ گزارش ہے کہ اس طرح سے اپنا time waste کرنے سے بہتر ہے کہ آپ study پر دھیان دیں گھر میں مہمان آگئے پانی آگیا فلا چیز ہو گئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مائی کے جانا ہے time نہیں مل رہا یہ سارے بہانے ہوتے ہے study نہ کرنے کے لیکن یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ priority کس چیز کو دیتا ہے مان لیجئے کہ ان دنوں میں مہمان آ جانے سے مائی کے جانے سے ہر طرف کسی نے ایسا نہیں ہوا ہوں گا کہ آج کے زمانے میں کہ اس نے سابون کے بغیر مو دھو لیا دو چار دن یا پھر کھانا دو دن اس کا کھانا رہ گیا لیکن بات یہ ہے priority کی جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کی first priority یہ ہوتی ہے کہ وہ fresh ہو جائے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر دن ادھورہ ہے کہ اگر اٹھ کر ویسے ہی چلے جائیں یہ کہ پر بھی تو ایک مہنگے مہنگے کریم لگانے کے بعد لوگ تاریف نہیں کر رہے تو پھر بغیر سابون کے مو دھونے کے بعد یہ تو کسی سے بھی کہا جائے کہ آج آپ کے پاس چلو ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے کل کے دن آپ بغیر سابون کے صرف پانی سے ہی مو دھولیا جائے لیکن سابون نہیں تو وہ کوئی بھی گوارہ نہیں کرے گا نہیں کتنے بھی مہمان آ جاؤ کتنا بھی کیوں ہو جاؤ کیونکہ ٹائم کتنا جا رہا ہے صرف کہ پاس سے دس منٹ پندر منٹ جائیں گے تو یہ سیٹ کی ہوئی پرائیٹی ہوتی ہے بہانے کچھ نہیں ہوتے کہ انسان پڑے 20 لاک پڑے 25 لاک پڑے اٹھائیں دے دیں لے جا کر لگ جائیں ٹینشن ہی نہیں لیکن ان سارے فارمیلیٹی میں ان مہمانوں میں اور دیگر مسروفیات میں کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹس اپنی لائف کی پرائیٹی بھول چکے ہے انسان کے پاس وات سپ پر اگر اس سے اگر یہ کہا جائے کہ فلا جگہ جا کر آنا ہے ایمپورٹنٹ ہے تو وہ تیار ہو جاتا ہے لیکن جو گھر میں بوک رکھی ہوتی ہے تو اس کو پرائیٹی دینا وہ بھول جاتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور پرائیٹی جو قرآن کی ہے یہی وجہ سے ہم لوگ کھوتے کر کے کماتا ہے اس کا دماغ وہ الگ لگ لگ لیکن پرائیٹی دینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر فضول میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہاں ہمارے پرائیٹی ہائی ہو جاتے ہے اور جہاں پر کام ہوتا ہے تو وہاں پر لو جاتے پرائیٹی پرائیٹی کا لیول جو ہے اسے ہمیں سیٹ کرنا ہوگا اگر کسی کو سچ میں ٹیچر بننا ہے تو اس کے لیے اگر پندرہ دن بھی مل جائے اگر وہ سیریس سٹیڈی کرے تو کچھ بڑی بات نہیں ہے اگر اس کا بیس کلیر ہے تو وہ پندرہ دن کی سٹیڈی بھی آتے رہیں گے ہر وقت اگر آپ جتنا مہمان کو ٹائم دیتے رہیں گے تو مہمان آپ کے گھر میں منڈل آتے رہیں گے بہت سارے سٹیڈنٹس کی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سچ موش میں بہت کچھ کریٹیکل پرابلم چل رہی ہو لیکن جو زندہ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ پرابلم ساتے ہے مردوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو لائف میں اس ٹرگل جو کرتا ہے اس ہی کو کامیہ بھی ملتی ہے اگر دن کے 12 یا 16 گھنٹے اگر آپ کے پاس بیزی ہے تو وہی پر رات کا پہر بھی ہے جس کو آپ اچھے کام میں اور پڑھائی میں لگا کر کچھ امپروف کر دکھا سکتے ہیں لیکن تھکاوڑ کا عالم کیا پوچھئے کہ سیڑھی چڑھ کر ہی انسان تھک کر اتنا تھک جا رہا ہے کہ اب اس کا دن بھر کا کام صرف اتنا رہ گیا کہ اس نے بس سیڑھی چڑھ کر احسان کر لیا اب وہ سو جائے گا کمزوری کی بات ہے تو exercise کیجئے اور ڈائیٹ اچھی لیجئے کھانا زیادہ کھائیے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا کام کر صرف اتنا تھک جا رہا انسان کہ 24 گھنٹے وہ ہاں آج سے ہی اور ٹائم کا فائدہ اٹھائیے پرائیٹی یہاں سے آپ education کو دیجئے اور پڑھائی کو thank you very much